بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامین خصوصاً کاشف ملک صاحب جنہوں نے یہ کومنٹ میرے ایک پروگرام پہ کیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب بریڈنگ بل کے بارے میں جو پروگرام ہے وہ نہیں ملا تو میری جان آپ کے لیے ایک نیا پروگرام وہ ریکارڈ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اس سے ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کا فائدہ ہو جائے یاد رکھیں جو جو بریڈنگ بل ہے نا اس کو کہا جاتا ہے پروون سائر پروون سائر یا بریڈنگ بل عام اسطلاح میں اس کو سانڈ بھی کہتے ہیں اور کچھ ہمارے مختلف ازلام پنجاب میں اس کو مالی کے طور کے بھی کہا جاتا ہے یعنی مال چونکہ یہ جانوروں کو بھینسوں کو یا اگر زیادہ تر بھینسوں کے لیے جو بھینسہ ہوتا ہے نا وہ میں دیکھتا رہا ہوں کہ جب بچپن میں ہم دیکھتے تھے کہ ایک بل اچھی نسل کا وہ چھوڑ دیا جاتا تھا اور اللہ کی راہ میں اور وہ کھیتوں میں گھومتا پھرتا رہتا تھا اور کھاتا تھا کوئی اس کو منع نہیں کرتا تھا اور اسی سے ہی بریڈنگ کراتے تھے وہ اس کو عام اسطلاح میں مالی کہتے تھے کہ مال کرتا ہے وہ مختلف بہنسوں کو یعنی کہ ان کو ان کے لیے تو وہ سانڈ لیکن اب وہ میرا خیال ہے کہ بہت ہی کم ہوں گے وہ دہات جہاں پہ یہ مالی کا پرانا جو کانسپٹ ہے وہ اللہ واسطے کا ایک بھل چھوڑ دینا وہ میرا خیال ہے ختم ہو چکا ہے چونکہ آج کل آپ کو معلوم ہے یہ کون چھوڑتا ہے یہ چور حضرات تو بالکل ہی نہیں چھوڑتے بیٹھے کو یہ اٹھا کے جو تو زبا کر لیتے ہیں تو خیر اس کو چھوڑیں اب آپ لوگوں نے کیا جن لوگوں نے بھی سانڈ کو پالنا ہے وہ بہت سارے ہمارے سرکاری ادارے ہیں جیسے اسلام آباد میں نیشنل ایگری کلچر ریسرچ سینٹر این ای آر سی میں ایک لائف سٹاک کا ایک سٹیشن ہے ل آر ایس لائف سٹاک ریسرچ سٹیشن ویدن این ای آر سی اندر جب جائیں گے تو وہاں آپ جائیں تو وہاں بھی شمار آپ کو آپ کو بہت ساری بہنسیں ملیں گی گائے ملیں گی ان کے شیڈ ملیں گے ان کے ایک سائیڈ پہ آپ دیکھیں گے ان کے لیے چارے کی کترائی ہو رہی ہے تو کہیں پہ ان کے لیے پانی کا بندوبست ہے نہلانے کا ہے فرس کلاس اور اسی طرح ان کی گائے جو ہیں ان کی ملکنگ کے لیے ملکنگ مشینز لگی ہوئی ہیں ان کی ملکنگ مشینوں کے ذریعے ہوتی ہے تو اسی طرح آپ کو سانڈ بھی نظر آئیں گے بڑے بڑے زبردست بھل جو ہیں وہ بھینسوں بھینسے بھی آپ کو نظر آئیں گے اور اسی طرح آپ کو وہاں پہ فریزین نسل کے اور جو جرسی کے بھل اور ساہی وال بھل وہ بھی آپ کو نظر آئیں گے جن کی زیادہ تر بریڈنگ کے طور پہ ان کو استعمال کیا جاتا ہے لیکن جو چھوٹے کٹڑے ہیں اور اسی طرح بچڑے وہ وہ بھی ایک علیہ دائک یونٹ ہے اور وہاں پہ وہ بھکتے ہیں باقاعدہ لوگ اس کے لیے درخواستیں دیتے ہیں درخواستیں دے کے اگر انہوں نے لینا ہے ساہی وال بھل تو ساہی وال کا بچہ مل جائے گا اور اگر انہوں نے پیور جرسی کا لینا ہے جرسی کا ملے گا اسی طرح اگر انہیں فریزین نسل کا بھل لینا ہے بچڑا تو وہ ملے گا اسی طرح زیادہ تر کراسز وہ وہ بھی ملیں گے اور کراسز میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ان میں ریزسٹنس پار بھی بڑی ہوتی ہے اور میرے بہت سارے لوگ دوست ہیں جنہوں نے وہاں درخواست دی اور درخواست وہ پھر لائن میں لگ جاتے ہیں جو جس کی باری آتی ہے اور بڑا سستے ملتے ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ گوست کے بہو وہ ویٹ کر کے ان کو دے دیا جاتا ہے اور وہ ان کو گھر میں جا کے پھر ان کی دیکھ بال کرتے ہیں اب یہ جو کاشف ملک صاحب آپ نے پوچھا یہ آپ کے لیے میں اس لیے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ بھی اس میں دلچسپی رکھتے ہیں اور اگر آپ کی دلچسپی ہے تو بہترین یہ ہے کہ اگر آپ کے قریب ہے این ای آر سی وہاں سے لیں اور نہ ہو تو اور اداریں ہیں جیسے بہادر نگر میں ہے اوکاڑا بہادر نگر وہاں سے آپ کو مل جائے گا اس طرح مختلف کے پی کے میں پشاور سے اسی طرح آپ کو سندھ میں وہاں پہ بھی ان کا کوئی نہ کوئی بلس کا ہوگا تو وہاں سے آپ میل کٹڑے یا بچڑے وہ لے سکتے ہیں جو نسل کا وہاں سے دستیاب ہو اور کوشش کریں کہ کراسز لیں اور ان کو پا لیں اب اب رہا ان کی دیکھ بال اور خورات کیسے کرنی ہے یہ پروگرام اصل میں ہے اس لیے میں پیش کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان کو حفاظتی ٹکے وہ ایک شیڈیول دے رہا ہوں وہ آپ نے اس پہ باقاعدہ عمل کرنا ہے وہ یہ فروری کے پہلے مہینے میں پہلے ہفتے میں فروری کا فسٹ ویک اس میں آپ نے مو کھرکا اس کو ویکسین کرنی ہے ایف ایم ڈی کہلاتی ہے اور اسی طرح اپریل میں آپ نے بی کیو کی یہ چنگاری بھی یا چوڑے مار اس کو کہتے ہیں یہ بلیک کوارٹر کا یہ مخفف ہے بی کیو بی کیو کی ویکسینیشن آپ نے اپریل میں کرنی ہے اور جون میں اس کی گلگھوٹو کی کرنی ہے ہیموریجک سیپٹو سیمیا ہے تو ایچ ایس مخفف ہے اس کا ایچ ایس کی ویکسین آپ نے یہ کر دینی ہے اور جون میں اور سپٹیمبر میں اس کی ایف ایم ڈی کی یعنی موکھر کی آپ نے ایف یہ کرنی ہے سپٹیمبر میں اسی طرح رنڈر پیسٹ کی آپ نے کرنی ہے اکتوبر میں اس کی ویکسین ویکسینیشن یہ کرا دینی ہے اور دسمبر میں پھر گلگھوٹو کی یعنی ایچ ایس ہیموریجک سیپٹو سیمیا گلگھوٹو کی وہ آپ نے یہ ویکسین کرانی ہے یہ تو ہوا پہلا قدم یا حفاظ تیٹی کا جات کا یہ آپ نے کرنا ہے دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ان کے جتنے بھی اندرونی کرم ہوتے ہیں اندرونی کرم پہ میں نے بہت سارے میرے آپ کو پروگرامز ملیں گے ان کے اندرونی کرم ان کی دوائی ہر تین مہینے کے بعد یہ دوسرے جانوروں کو بھی میں کہتا رہتا ہوں کہ ان کی اور اس کو کہتے ہیں ڈی ورمنگ اس کے لیے کیونکہ چھوٹے آپ نے لینے ہیں کٹڑا یا بچڑا تو نیل ورم بڑی زبردست اس کے لیے چھوٹی عمر میں یا پھر فاربینڈا ہے اسی طرح آپ کو البینڈا البینڈیکس مل جاتی ہے سینڈیکس مل جاتی ہے اسی طرح والبازین مل جاتی ہے مختلف ناموں سے آپ کو یہ ڈی ورمر یہ دوائی مل جاتی ہے اور کمپنی کے جو ہدایات ہوتی ہیں وزن کے حساب سے عمر کے حساب سے آپ نے وہ دینی ہے ان کی اندرونی کرموں کے لیے ہر تین ماہ بعد آپ نے ان کی ڈی ورمنگ کرنی ضروری ہے آپ نے یہ کرنا ہے تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جو بیرونی کرموں یا وہ میں کہوں گا کہ جو ٹکس وغیرہ یا جوئیں ہوتی ہیں یا ان ان کا بھی آپ نے ہر دو مہینے کے بعد ان کو زیرے جلد ٹکا لگانا ہے اور زیرے جلد جب ٹکا لگائیں گے کس چیز کا یہ آپ کو بہت ساری یا تو آپ ٹکا لگائیں زیرے جلد یا پھر ان کو نہلا دیں آپ نیگا وان پاورڈر مل جاتا ہے وہ گول کے وہ جس طرح ان کی ہدایات دی گئی ہیں یا پھر ایکو فلیس لیکوڈ ہوتا ہے وہ پانی میں حل کر کے ملا کے تو اس سے آپ ان کی کریں گے تو آپ انشاءاللہ تعالی وہ بھی دیکھیں گے کہ بہت زبردست قسم کا اس کا ریزلٹ ہوگا جتنی بھی ان کے اوپر چیچڑ یا ہوں گی نا یہ کو کیا کہا جاتا ہے جھویں وغیرہ ان کا یہ تدارک ہو جائے گا اور اس کے بعد زیرے جلد لگانا ہے وہ کس کی چیز کا آپ نے لگانا ہے وہ ایبا میک ہو گیا یا اس کے ساتھ پرو میکٹن ہے اسی طرح انڈیکٹن ہے مختلف ناموں سے یہ آپ کو زیرے جلد ٹکے لگانے کے آپ کو مل جائیں گے تو ان سے جتنے بھی چیچڑ اور دوسری چیزیں ہیں یہ ساری ختم ہو جائیں گی بہرینی کرموں کے بارے میں بہرینی جو پیرا سائٹس ہیں ہم ان کو کہتے ہیں ایکٹو پیرا سائٹس تو اس کے بعد تی چوتھا ہے اس کی صفائی اور ستھرائی جو بھی آپ سانڈ پال رہے ہیں ان کے ضروری ہے کہ غیر مطلقہ لوگوں ان کو باڑے کے اندر داخل نہ ہونے دیں ان کا داخلہ بند کر دیں اور باہر سے آنے والے لوگ باڑے میں داخل ہوتے وقت وہ ایک حفاظتی جوتے رکھتے ہیں وہ رکھیں ان کو حفاظتی جوتے پہن کے ان کو داخل ہونے دیں اور باڑے کا جو عملہ ہے ان کو ضروری ہے کہ ان کو کچھ وردی پہن لینی چاہیے اور خاص طور پر وہ ایک ایسی ہوتی ہے جس پہ زیادہ تر جو کیمیکلز غیرہ یہ اثر نہیں کرتا اور بہت فائدہ وہ احساس اتری یعنی یعنی فام ہونی چاہیے اور اس کی خور کی حفاظت کرنی بہت ضروری ہے یہ سانڈ کی اور ان کو باقاعدہ تراشتے رہنا چاہیے ان کو تراشیں اور نوکیلی چیز کوئی بھی کہیں جو کیل ہیں یا دوسری نوکدار چیز وہ باڑے میں بلکل نہیں ہونی چاہیے اور اس کے بعد جو بھی آپ کا سانڈ یا بیل ہے یا وہ ہے آپ کا یہ سمجھ لیں کہ بحثہ اس کو اس کی صحت کی کا وہ اس کا وہ جائزہ اس طرح کے لیتے رہا کریں کہ ان کا باقاعدہ جسمانی درجہ حرارت یہ ٹیمپریچر ہے باڈی ٹیمپریچر وہ بھی تھرما میٹر کے ذریعے آپ نوٹ کر لیں وہ سانڈ جو ہوتا ہے نا اس کا درجہ حرارت ہے نارمل میں بتا رہا ہوں نائنٹی نائن پوائنٹ فائیو یعنی نائنٹی نائن پوائنٹ فائیو سے لے کے وان ہنڈڈ ٹو پوائنٹ تھری یعنی نانمے اشاریہ پانچ سے لے کے ایک سو دو اشاریہ تین فارن ہائیٹ جو ہے نا یہ اس کا نارمل ٹیمپریچر ہوتا ہے اور بیل جو ہوتا ہے اس کا آپ کو اس کا ہے اس کا بھی تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے نائنٹی نائن پوائنٹ فائیو نائنٹی نائن پوائنٹ فائیو سے لے کے وان زیرو تری پوائنٹ وان یعنی ایک سو تین اشاریہ ایک فارن ہیٹ اس کا یہ نارمل ٹیمپریچر باڈی ٹیمپریچر ہوتا ہے یہ اور اس طرح ہی آپ ہر جو بھی رکھیں گے اس کا جانور کی اس کی ہر قسم کی بیماری اور اس سے تخش اس کا دیکھیں کوئی نقص تو نہیں ہے اور اگر ہے تو تمام حفاظ ٹی ٹی کا جات وہ لگے ہونے ہونے چاہیے اور آہ باقی آپ اس کی دیکھیں زاہری جو حالت ہے یعنی سانڈ بیل اپنی نسل کے مقرر کردہ شکل و ضرورت اور میار کے مطابق ہو اور زاہری حالت اچھی ہونی چاہیے اور اسی طرح اس کی تربیت یا ٹریننگ جو ہے نا وہ بڑی ضروری ہے کن چیزوں کی ٹریننگ ہے وہ آپ کو میں بتاتا ہوں نمبر ون سانڈ کی تربیت کے لیے کم سے کم تین سے لے کے چھے ماہ کا عرصہ درکار ہوتا ہے تین مہینے سے چھے مہینے تک اس کی سانڈ کی تربیت کی جاتی ہے تھوڑا بڑا ہوتا ہے نا پھر اس کے بعد اور سانڈ کی تربیت کے دوران روزانہ ڈیلی صبح آپ اس کو تیس آدھا گھنٹہ سے چالیس پونے گھنٹہ تک یعنی تیس منٹ سے کو پنتالیس منٹ تک اس کی اس کی ورزش بہت ضروری ہوتی ہے اس کو اس اس کو واک کرائیں اس کو تھوڑا دھڑائیں یہ بڑا ضروری ہے اسی طرح سانڈ کو ہفتہ میں ایک دن چھوڑ گئے یعنی ایک دن کا ناغہ کرنا ہے دوسرے دن آپ نے اس کو جمپ کرنے کی تربیت دینی ہوتی ہے جمپ کس طرح کیا جاتا ہے اس کے آگے کوئی باقاعدہ کوئی اگر سانڈ ہے یعنی بحسہ ہے تو اس بحسہ کے اگر کھڑی کی جاتی ہے نہ ہو تو اگر بیل ہے تو اس کے آگے گئے وہ کھڑی کر کے اس پہ جمپ کرنے کی وہ کی جاتی ہے اور جمپ کرنا سیکھنے کے بعد جب وہ سیکھ جاتا ہے جمپ کرنے کے سیکھنے کے بعد سانڈ کے جو اس کا عضو تناسل ہے نا اس کے اس کی یعنی دیکھنا ہوتا ہے اکڑاؤ وہ اس پر مسنوی وجائنا ہوتی ہے آرٹیفیشل وجائنا اس کا استعمال وہ بھی سکھاتے ہیں تاکہ اس کا صحیح جو ہے سیمن وہ کلیکٹ کر لیا جائے تو یہ میری جان یہ ہے تربیت سانڈ کی اور اس سانڈ کی دیکھ بات تو اس کو پروون سائر کہتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو ضرور پلیز لائک کا بٹن ضرور لائک کا تھم اپ ضرور کریں اور ساتھ ہی اپنے کومنٹس ضرور دیجئے گا اور باقی میں انشاءاللہ خوراک تو آپ کو معلوم ہی ہے میں نے میں آپ کو ایک الادہ سے سانڈ کی جو ونڈا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو ایک الادہ پروگرام کر دوں گا کہ اس میں کیا کیا چیزیں کیا کیا لوازمات ہونے چاہیے اور اس میں زیادہ پروٹین اور اس میں کیلشم کی مقدار مقدار زیادہ کی جاتی ہے آپ کو اس کے لئے ایک الادہ پروگرام کروں گا لیکن یہ تھا سانڈ کی دیکھ بال کے بارے میں اور امید ہے کہ ملک صاحب آپ کو یہ پروگرام آپ نے جو کہا نہیں ملا تو آپ کے لئے میں نے وہ ابھی ریکارڈ کر کے اور کوشش کروں گا کہ ابھی ایک حدیث مبارک کے بعد میں وہ پیش کر دوں ابھی ایک کال آ رہی ہے لگتا ہے کیونکہ امرجنسی رات کا وقت ہے ایشہ ہونے والی ہے اور آج دس جولائی دو ہزار اٹھارہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشادہ گرامی ہے اللہ رب العزت تمہاری سورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا لیکن وہ تمہارے دلوں اور تمہارے آمال کو دیکھتا ہے یہ میں مسلم سے کوٹ کر رہا ہوں اس ہی کے ساتھ ڈاکٹر شرف صاحب زادہ کو اجازت دیں فی ماللہ موسیقی 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 موسیقی